دیکھیں بہت ہی شاکنگ گھٹنا ہے یہ ممبئی جیسے مہانگر میں دن دہاڑے ستہ سے جڑے ہوئے ایک نیتا کی ہتیا ہوتی ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوالیا نشان ہے قانون بیوستہ پر میرا خیال ہے کہ بھاجپا شاسط راج خود گریہ منتری دیویند فرنبیز جی اور عجید پوار جی کے گھٹ کے نیتا دن دہاڑے ہتیا مجھے لگتا ہے کہ اگر ستہ سے جڑے ہوئے نیتا اور سرکار اپنے نیتاؤں کو سرکشت رکھ پانے میں سکشم نہیں ہے تو پھر ممبئی میں سرکشت کون ہے مہاراسترہ میں سرکشت کون ہے دیش میں سرکشت کون ہے یہ بہت ہتپرب کرنے والی گھٹنا ہے ہم سب بہت شاکڑ ہیں اور بابا صدیقی کا جانا ایک ہستے مسکراتے نیتا کا چلا جانا ہے ہماری سمیدنا ان کے پریوار کے ساتھ ہیں اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے بیٹے جیشان صدیقی اور ان کے پریوار کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ گھٹنا بہت سوالیاں نشان کھڑا کر رہی ہے اور ڈراتی بھی ہے کہ ایک نیتا دن دہاڑے اپنے آفیس کے باہر کھڑا ہے جس کو پندرہ دن پہلے دھمکی ملی تھی جو سکتہ میں بلکل اپ مکھے منتری یعنی عجید پاوار جی سے جڑا ہوا ہے ان کا قریبی ہے یعنی سکتہ کے کیندر میں ہے اور تھرٹ ملنے کے بعد بتایا گیا کہ پولیس سرکشہ بڑھائی گئی تھی پولیس سرکشہ بڑھنے کے باوجود اس طرح سے ہتیاریں آئیں ریکی کریں مار دیں تو انٹیلیجنس کہاں ہے قانون بیوستہ کہاں ہے پولیس پرشاسن کہاں ہے اب آپ جانچ کرنے اور باقی چیزوں کی دعائی دیتے رہی ہے لیکن جس کو جانا تھا وہ تو چلا گیا تو کل ملا کر کے مہاراسترہ میں ٹوٹل قانون بیوستہ کولیپس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دیبند فرنویز جی کو ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے پت سے استیفہ دینا چاہیے کیونکہ اگر راج نہیں سمحال پا رہے ہیں اپنے نیتاؤں کو آپ نہیں سمحال پا رہے ہیں تو مہاراسترہ کے لوگوں کی سرکشہ کیسے کریں گے موسیقا